اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشعقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمام بن یحییٰ نے زیاد بن حسان عالم سے بیان کیا انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے انہوں نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نماز پڑھنے کیلئے گئے آپ اس وقت رکو میں تھے اس لیے صف تک پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے رکو کر لیا پھر اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہارا شوق اور زیادہ کرے لیکن دوبارہ ایسا نہ کرنا صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو تیرہ سی عبداللہ طحان نے سعید بن عیاس حریری سے بیان کیا انہوں نے ابو العالی یزید بن عبداللہ سے انہوں نے مطرف بن عبداللہ سے انہوں نے عمران بن حسین سے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ بسرہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھی پھر کہا کہ ہمیں انہوں نے وہ نماز یاد دلا دی جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے پھر کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں جب سر اٹھاتے اور جب سر جھکاتے اس وقت تکبیر کہتے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو چوراسی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے ابو سلمہ بن عبدالرحمان سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو جب بھی وہ جھکتے اور جب بھی وہ اٹھتے تکبیر ضرور کہتے پھر جب فارغ ہوتے تو فرماتے کہ ماں نماز پڑھنے میں تم سب لوگوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہت رکھنے والا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو پچاسی حماد بن زید نے بیان کیا انہوں نے غیلان بن جریر سے بیان کیا انہوں نے مطرف بن عبداللہ بن شخیر سے انہوں نے کہا کہ میں نے اور عمران بن حسین نے علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ جب بھی سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے اسی طرح جب سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے جب دو رکعات کے بعد اٹھتے تو تکبیر کہتے جب نماز ختم ہوئی تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلا دی یا یہ کہا کہ اس شخص نے ہم کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح آج نماز پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر 786 حشیم بن بشیر نے ابو بشر حفظ بن ابی وحشیہ سے خبر دی انہوں نے آکرمہ سے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک شخص کو مقام ابراہیم میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ ہر جھکنے اور اٹھنے پر وہ تکبیر کہتا تھا اسی طرح کھڑے ہوتے وقت اور بیٹھتے وقت بھی میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اس کی اطلاع دی آپ نے فرمایا ارے تیری ماں مرے کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نماز نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 787 امام بن یحییٰ نے قطادہ سے بیان کیا وہ اکرمہ سے کہا کہ میں نے مکہ میں ایک بولہ کے پیچھے زہر کی نماز پڑھی انہوں نے تمام نماز میں بائیس تکبیریں کہیں اس پر میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کہا کہ یہ بوڑھا بلکل بے عقل معلوم ہوتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تمہاری ماں تمہیں روئے یہ تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور موسیٰ بن اسماعیل نے یوں بھی بیان کیا کہ ہم سے عبان نے بیان کیا کہا کہ ہم سے قطادہ نے انہوں نے کہا کہ ہم سے اکرمہ نے یہ حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو اٹھاسی ابو بکر بن عبد الرحمان بن حارس نے خبر دی کہ انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سنا انہوں نے بتلایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے پھر جب رکو کرتے تب بھی تکبیر کہتے تھے پھر جب سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمدہ کہتے اور کھڑے ہی کھڑے ربنا لک الحمد کہتے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کے لیے جھکتے پھر جب سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے پھر جب دوسرے سجدے کے لیے جھکتے تب تکبیر کہتے اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تب بھی تکبیر کہتے اسی طرح آپ تمام نماز پوری کر لیتے تھے قادہ اولہ سے اٹھنے پر بھی تکبیر کہتے تھے اس حدیث میں عبداللہ بن صالح نے لیس کے واسطے سے بجائے ربنا لک الحمد کے ربنا ولک الحمد نقل کیا ہے ربنا لک الحمد کہے یا ربنا ولک الحمد واؤ کے ساتھ ہر دو طریقے سے درست ہے سحی بخاری حدیث نمبر سات سو نواسی